پاکستان میں انٹرنیٹ پچھل چار ہفتوں سے سسروی کا شکار ہے ووٹسیپ کے استعمال میں تو بہتری آئی ہے مگر انٹرنیٹ کی رفتار مکمل طور پر معمول پر نہیں آسکی ہے جبکہ انٹرنیٹ کی سسروی کو لے کر مزرع کے متضاد بیانات اور نت نئی توجیحات معاملے کو مزید اجار ہیں مزرع کی جانب سے انٹرنیٹ کی سسروی کے مسئلے کا کبھی انکار کیا جاتا ہے کبھی اسے غلط طور پر عالمی مسئلہ کرا دیا جاتا ہے اور کبھی مقامی سطح پر کسی تقنیقی خرابی کو انٹرنیٹ کی سسروی کی وجہ بتائی جاتا ہے اور آج وزیر مملکت آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے معاملے کی وضاحت کے بجائے مزید کنفیوزن بڑھا دی ہے کیونکہ آج انہوں نے انٹرنیٹ کی سسروی کی ذمہ داری بی پینز کے استعمال پر ڈال دی ہے جبکہ اہم بات یہ ہے کہ تین دن پہلے شزا فاطمہ خواجہ نے خود فائر وال کا دفاع کرتے ہوئے اسے ریاستی ضرورت قرار دیا تھا اور انٹرنیٹ کی سسروی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ حکومت پہلے سے موجود ویب منجمنٹ سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے تاکہ سائبر سیکیورٹی خطرات سے نمٹا جا سکے لیکن آج پریس کانفرنس کے دوران وزیر مملکت برائے آئی ٹی جہاں فائر وال کا نام لینے اور اس سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز کرتی رہی وہیں انہوں نے ویب منجمنٹ سسٹم کو انٹرنیٹ کی سسروی کی وجہ بھی نہیں کرار دیا بلکہ انہوں نے آج ایک نئی منطق دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویپینز کی کسرت سے استعمال سے انٹرنیٹ سسروی کا شکار ہوا ہے اور وہ حلفن کہہ سکتی ہے کہ حکومت نے نہ انٹرنیٹ بند کیا ہے اور نہ ہی اسے سسٹ کیا ہے اور نہ ہی حکومت کسی کی نگرانی کر رہی ہے انٹرنیٹ کو نہ نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے یہ سرا سر غلط خبر تھی کچھ ایپس کی چند سرویسز کیونکہ وہ ڈاؤنلوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سرویسز کی تو بہت زیادہ پاپیولیشن عبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹرافک کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایک دو دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی لیکن میں آپ کو ہلفن کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا شزا فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ کچھ اپلیکیشنز پر ڈاؤن لوڈنگ نہ ہونی کی وجہ سے لوگوں نے وی پینز کا استعمال کیا اور وی پینز کے کسرت سے استعمال سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن حقیقت بالکل اس کے برقس ہے کیونکہ پہلے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا تھا جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اپلیکیشنز کے استعمال میں مشکلات پیش آئی اور پھر لوگوں نے ان اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کے لیے وی پینز کا استعمال کیا یعنی وی پینز کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ سوشل میڈیا پر اپس کے استعمال میں مشکلات کی وجہ سے وی پینز کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ شزا فاطمہ خواجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسنگ کو سب سے زیادہ نقصان اس تاثر سے ہوتا ہے جو پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا میں بنائے جاتا ہے جب ہم انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو جو کہ اپنے گھر کے لیے وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کماری ہے ان کو بہت نقصان ہوتا ہے اب انٹرنیٹ سلو ہونا کوئی تاثر نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اور حیران کون بات یہ ہے کہ حکومتی پر ڈال رہی ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ حکومت انٹرنیٹ کی بندش سے ملکی تاثر خراب ہونے کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرا رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا نے انٹرنیٹ بندش یا سلو ڈاؤن کا تاثر قائم نہیں کیا بلکہ یہ وہ معاملہ ہے جسے ہر شہری اور ہر ڈیجیٹل کاروبار سے واپستہ اداروں نے خود ایکسپیرینس کیا اور اسے ہونے والے نقصاد پر اپنے خدشات کا اظہار کیا اہم بات یہ کہ شیزا فاطمہ خواجہ نے آج کہا ہے کہ حکومت نہ انٹرنیٹ کو بند کیا ہے نہ سلو کیا ہے اور نہ حکومت کوئی نگرانی کر رہی ہے لیکن چار اوز پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ریاست مخالف اور دھمکی آمیز مواد روکنے کے لیے حکومت ٹیکنالوجی ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے تین چار دن تک انٹرنیٹ استعمال کرنے میں مسائل رہیں گے یہ چند دنوں کی بات ہے ہم میرا خیال ایک ٹیکنالوجی کی اس ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں جس سے یہ آپ کو یہ ساری فیسیلٹیز مجیسر ہوں گی لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے کنٹرولز ایسے ہوں گے کہ جو سٹیٹ کے خلاف یا انڈیویجولز کے خلاف جو تھریٹننگ مواد یا ٹیفیمیٹری مواد جو ہے پرنٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کو پرونٹ کیا جا سکے حکومتی وزراء انٹرنیٹ کی پر مختلف بیانات دے کر مسئلے کی سنجیدی کا اطراف کرنے کے بجائے مسئلے کی اصل وجہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں